بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایکسپلٹ ایچ وی ایسی ٹیکنیکل ٹیم کی طرف سے آپ کو ایکسپلٹ ایسی ایرر کور یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں ایکسپلٹ ایسی ایرر کور یوٹیوب چینل کے اوپر ہم نے تمام برانس کے تمام مارڈلز کے تمام ایرر سکوڈ کی علیدہ علیدہ ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں اور ہر ایرر کورڈ کی علیدہ ویڈیو کے اندر اس کا ڈیٹیل میں اور پراپر سلوشن موجود ہے تاکہ آپ کو ایک ہی ایرر کورڈ کی ایک ویڈیو مل سکے اور اس میں پراپر ڈیٹیل میں سلوشن مل سکے آپ اسے حصال کر سکیں اور اپنا بزنس گروہ کر سکیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل ایکسپارٹ ایسی ایرر کور یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن لازمی پرس کریں تاکہ آنے والے وقت میں نئے برانس کے ایسی اور ان کے ایرر کورڈ کی جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیجئے تو ان کا نوٹیفکیشن میسج آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس ایرر کورڈ کو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر سرچ کر کے اس کی ویڈیو دیکھ سکیں اور اپنا بزنس گروہ کر سکیں آج کی اس ویڈیو میں ایکسپارٹ ایسی ایرر کور یوٹیوب چینل کے اوپر جس کمپنی کا ہم ایرر کورڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کمپنی ہے گری اس یوٹیوب چینل کے اوپر جو بھی ہم ایرر کورڈ اور اس کا سلوشن بتاتے ہیں وہ کمپنی اسے لیا گیا ہوتا ہے اور ساتھ میں ٹیکنیکل ٹین سے سپورٹ ایک ایسی میں ایک سے زیادہ فارٹ بھی ہو سکتے ہیں اس لئے آپ ایسی کو تسلیس کے ساتھ چیک کریں اور تسلیس کے ساتھ رپیئر کریں گری کمپنی کا ایرر کورڈ آج جو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ ہے ای ٹو ای ٹو ایرر کورڈ بسکلی انڈور کے اوپر آتا ہے جب انڈور کے ایوپوریٹر پر آئیس بن جائے تو یہ فارڈ ای ٹو کا آٹھ ہے اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ کپر والا سنسر آپ چیک کر لیں کہ وہ صحیح طرح سے کنیکٹ ہے یا نہیں ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ کمپریسر کو کیوں نہیں کر رہا آئیس آنے تک آئیس سے پہلے اسے ڈسکنیکٹ کرنا چاہیے یا اپنے کپر والا سنسر چیک کر لینا ہے تو زیادہ تر یہ آئیس بننے کا آپ نے چانس تلاش کرنے کے آئیس کیوں جم رہی ہے ایکچلی ایشو دو تین ہو سکتے ہیں یا تو گیس لیکیج ہو سکتی ہے سیکٹ پر یا تو سکشن والا پائپ کہیں پہ بلاک ہو سکتا ہے یا ایوپوریٹر مٹی سے بھرا ہوا سکتا ہے یا انڈور یا اوٹور کے کٹ کا پلیری بلاک ہو سکتی ہے آپ نے پہلے بیسک ریزن چیک کرنی ہے کہ بیسک ریزن کون سی ہے کہ ایوپوریٹر کے اوپر برہ کیوں بن رہی ہے اس کیوں آ رہی ہے اب وہ چیک کرنے کے بعد آپ اس ایرر کو ریموو کریں گے تو ایوٹو کا ایرر خود بخود ہی ختم ہو جائے گا آپ کا ویڈیو دیکھنے کا سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ سے گزارشیں کمیشہ بجلی اور گیس چارجیں کے دوران ایجاد کے ساتھ پرن کریں اور بجلی اور گیس چارجیں کے کام کے دوران فرون کال بلکل نہ سنیں اور اپنے ایسی انسٹالیشن ٹیم کو ہدایت کریں کہ ہمیشہ ایسی انسٹال کرتے وقت آردھ گراؤنڈ کی تار لازمی لگائیں اسے نہ لگانے سے ایسی کے شاکھ ہونے کے بہت زیادہ چاہ سکتے ہیں ہر زندگی بہت ٹیم کی ہے اللہ پاک ہم سم رہمی و ناصر آمین اللہ